موسیقی اج ہم آپ کو ایسے بھون کے درشن کروائیں گی جسے کہا تو مندر جاتا ہے پرنتو اندر سے مقبرہ ہے اور دروازے پر لکھا اکیوں کا ستگر پرسات دیکھیں تو یہ گردوارہ لگتا ہے ہے نادلچسپ بات پرنتو یہ ست ہے اور اتحاسک تتھ بھی جہوچتر بھون گرداسپور جلے کے شہر کلا نور کا پراشین شیو مندر ہے جو بہت عدبوت اور وچتر اتحاس کو سموئے بیٹھا ہے آئیے اندر چالتے ہیں مندر کے درشن کرتے ہیں اور اس کا اتحاس جانتے ہیں جگہ پر جہاں پر آج یہ پراشین شیو مندر ہے اسی جگہ پر بھگوان شیو اور ماتا پاروتی آ کر کچھ سمیتہ کروکے تھے ہندو کتھاؤں کے مطابق ایک بار بھگوان شیو اور ماتا پاروتی نے اپنے پتروں کارتکے اور گھنیش جی سے کہا کہ آپ میں سے جو بھی دھرتی کا چکر لگا کر پہلے آئے گا اسے ردھی سدھی کا وردان دیا جائے گا تو کارتکے دھرتی کا چکر لگانے چلا گیا پرنتو گھنیش نے اپنی تیکشن بدھی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ماتا پتا کو ہی سریشتی مانا اور ان کی پرکرما کر دی تو بھگوان شیو نے پرسن ہو کر گھنیش جی کو وردان دے دیا ادھر دھرتی کا چکر لگانے کے لیے کارتکے بٹالا کے پاس اچلیشور دھام پہنچے تھے کہ نارد جی نے وہاں بیٹھنے کا کارن یاننا چاہا کارتکے نے بتایا کہ وہ دھرتی کا بھرمن کرنے نکلے ہیں اس پر نارد جی نے کہا کہ یہ کام تو گھنیش جی نے اپنے ہی ماتا پتا کے چکر لگا کر سمپن بھی کر لیا ہے تو کارتکے اس پر کرودت ہو گئے اور رشت ہو کے بیٹھ گئے اور کیلاش جانے سے منح کر دیا پرنتو کارتکے کے نام ماننے پر شیو جی اور پاروتی جی کیلاش سے یہاں اس مندر پر جہاں پر آج یہ مندر ہے یہاں اسی جگہ پر آئے اور کارتکے کو وہاں سے بھلا کر منع کر اپنے ساتھ لے کر کیلاش لوٹے تو مانا جے جاتا ہے کہ جہاں جو شیولنگ ہے وہ سویم بھوٹ شیولنگ ہے یعنی سویم پرگٹ ہوئے ہیں کسی دوارہ بنائے نہیں گئے اور سات فیٹ کے قریب لمبے اور دھائی تین فیٹ کے قریب چوڑے شیولنگ ہیں یوں ساکشات شیو جی کے شریر روپ کے ہی ہیں اور یہی شیولنگ ہیں جو لیٹوی مدرہ میں ہیں یعنی آرام کی مدرہ میں اسی جگہ پر مندر تھا جس کا نام تیرہ سو اٹھاسی سے پہلے تک مہاک نیشور مندر تھا پرنتو کہا جاتا ہے کہ چودویں ہی صدی کے مدھے میں ایک بھاری بھوکم پایا تھا جس کی وجہ سے وہ مندر کھنڈت ہو گیا اور زمین دوز ہو گیا یہاں کوئی مندر بھی تھا اس بات کا کسی کو پتا ہی نہیں چل سکتا تھا کیونکہ تب اس جگہ پر کچھ بھی نہیں تھا تو اب ہم بتاتے ہیں کہ اس مندر کا پتا کیسے چلا یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پندرہ سو چھپن میں یہاں کلا نور میں ہی بادشاہ اکبر کا تاج پوشی جو ہوئی تھی بیرم کھانے کی تھی تو پندرہ سو چھپن میں ہی کی تھی اور تو مغل بادشاہ اکبر کا کافلہ جو تھا پندرہ سو اٹھامن تک یہیں کلا نور میں ہی رکا رہا تھا اور اکبر کی تاج پوشی کیونکہ یہیں ہوئی تھی تو کلا نور کو تب راج دھانی کہا جاتا تھا وہ اکبر کے سمیں کی راج دھانی بھی رہی ہے جب ان کے پتا ہمائیوں کی دین پناہ لائبریری کی سیڑھیوں سے گر کر مرتی ہو گئی تو اکبر کو بیرم کھانے بادشاہ گھوشت کر دیا یہاں اس جگہ پر اکبر کی فوجوں کے گھوڑے اور ہاتھیوں کا اسدبل تھا ہوا یوں کہ اس جگہ سے جو بھی گھوڑا گزرتا تھا وہ یا تو اندھا ہو جاتا تھا یا پھر لنگڑا کیونکہ نیچے اس کے پتا نہیں تھا کہ کیا ہے ایسا کون سی وستو ہے ایسی جو یہ ہو رہا ہے تو اس پر یہ بات اکبر کو بتائی گئی تو اکبر نے ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ پکا مسلمان تھا اور ان باتوں میں وشواس نہیں کرتا تھا پرنتو جب اس نے اپنا ہی گھوڑا وہاں سے گزارا تو وہ بھی اندھا ہو گیا تو اس نے اس بات پر وشواس کر لیا اور اس جگہ کی خدای کرنے کا عدیش دے دیا اور ہوا کیا نیچے سے یہ پتھر نکلا جس کا رنگ کالا تھا اکبر نے اس کالے پتھر کو دیکھ کر کالا نور کہا اور تبی سے یہ کالا نور یعنی آج کا کالا نور بن گیا اس کالے پتھر کے بارے میں یہاں کے اس تھانیے لوگوں نے بتایا کہ یہ شیولنگ ہے پرنتو اکبر نے اسے توڑنے کا عادیش دے دیا لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تب اس میں سے خون بھی بہنے لگا تھا اکبر کی اس حرکت پر ہندو سمودائے میں ناراضگی پیدا ہو گئی تو اکبر نے یہاں پر مندر تو نہ بنایا ایک مقبرہ بنوا دیا یہ عجیب طرح کا مندر ہے جس کی باہر سے تو چار دیواریں ہیں پرنتو اندر سے یہ اشت کونی ہے یعنی مقبرہ ہے تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیو جی کا مقبرہ ہے اور یہ چار دیواریں کیونکہ اندر سے اشت کونی ہے مقبرہ ہے اور چار دیواریں مہاراجہ رنجیس سنگھ کے بیٹے مہاراجہ کھڑک سنگھ نے بنوائی تھی اور اسے مندر کا روپ دینے کی کوشش کی تھی اور دو سو اکڑ بھومی بھی اس مندر کے نام لگوائی اور اس کے مکھے دوار پر لکھا ہوا ہے ایکیوں کا ستگر پرساد اور نیچے پنجابی میں اس دان کا مہاراجہ کھڑک سنگھ کا نام لکھ کر بھی ورن لکھا گیا ہے تو یہ مندر وشو کا ایک ماتر مندر ہے جو مقبرہ بھی ہے اور گردوارہ بھی اور یہاں پر جو لیٹویں مدرہ میں شیولنگ ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پورے وشو میں کیول یہیں ہیں اور اسی مندر میں ہیں آپ بھی اگر کلانور کے اس مندر کے درشن کرنا چاہتے ہیں تو گرداز پور سے ڈیرہ بابا نانک جانے والے مارگ پر یہ چوبیس پچیس کلومیٹر دور ہے اور اگر امرت سار سے آئیں تو بٹالہ سے قلعہ لال سنگھ سے یہاں ایک موڑ پر بائی پاس مڑتا ہے اور وہاں کلانور آپ وہاں سے ہوکے آ سکتے ہیں تو یہ تھا کلانور کے وچتر مندر کے بارے میں اس کے اتحاس کے بارے میں جانکاری اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی تو کرپیا کمنٹ ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کرپیا اسے سبسکرائب کر کے ضرور ہی اپنے اور بھی متروں تک پہنچائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ کو سمیہ سمیہ پر اتحاس کا گیان ملتا رہے بہت دھنیواد موسیقی موسیقی موسیقی